مذہبی اور روحانی محافل کے ذریعے جہاں دلوں کو اللہ اور اس کی رسول کے قریب کیا جا سکتا ہے وہیں یورپ میں بسنے والے مسلمان نئی نسلوں کو اپنی مذہبی روایات اور ثقافت سے بھی آگاہ کر سکتے ہیں ان خیالات کا احسان مکررین نے لندن میں تقریب سے خطاب کے دوران کیا ہمیں رپورٹ کر رکھے ہیں جیو نیوز کے نمائندے آصف دار دارال علوم جلانیہ کادریہ واسطم سٹو میں سابق میر کونسر لیاقت علی اور مسلم فرینڈز آف لیبر کے چیئرمین چودری شوکت علی کے والد کے اور اس کی تقریب میں نقد ہوئی جس میں مفقر اسلام پیر سید عبدالقادر شاہ جیلانی میٹرو پولیٹرن پلیس کے کمانڈر مخدوم چشتی پیر سابر حسین شاہ پیر مذر حسین شاہ اور دیگر شخصیات نے شرکت کی مکررین نے باچہ خان یونیورسٹری پر حملے کی مضامت کی بے گناہ بچوں کو اور سکول میں پڑھنے والے کو انہوں نے قتل کیا ہے یہ اندیائی سنگ دلی کی علامت ہے اگر اپنے بچوں کو بھی لائیں گے یہاں پر نماز پڑھیں گے یہاں پر اچھے اچھے احطری کے سکھیں گے پھر بعد میں بھی کوئی اماری علاج جو ہمارے بھی ختم کر سکتے ہیں ہمارے اگر بچے پڑھ لیں تو آج کی جو حالاتیں ان سے دور رہ کر اپنے نبی کی سچی تعلیم پر امن پیدا ہو کر امن کا پیغام دے سکیں گے یہاں پر آپ دیکھیں بڑی شی رہنک تھی آج بہت شی رہانی رہنک تھی سب ہی حضرات کا شکریہ با کرتا ہوں جو ان چینوں نے ادھر آئے محفرمن آتخانوں نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور نظرانہ ایک اندت پیش کیا جبکہ اس موقع پر عالم اسلام کی سربلندی کے لئے ادوار بھی کی گئی کیمرامین عمران مراور کے ساتھ حاصف ڈار جیو نیوز ڈنگل شکریہ